ویسی ضروری نہیں ہے لیکن ویڈیو کو لائک یا پی ڈس لائک کر دیا کریں موہی کے سٹارٹ میں ہمیں کچھ پولیس آفیسرز دکھائے جاتے ہیں جو کہ ایک روم کی باہر کھڑے ہوئے تھے وہ پولیس آفیسرز آپس میں اشاروں میں باتیں کر رہے تھے اور تب ہی وہ پولیس والے اس روم کا دروازہ توڑ دیتے ہیں جہاں پر ایک لڑکی ہوتی ہے جو کہ کمپیٹر پر کام کر رہی تھی تب پولیس اسے کہتی ہے کہ اپنے ہاتھ اوپر کرو اور وہ لڑکی ایسا ہی کرتی ہے اور اپنے ہاتھ اوپر کر لیتی ہے اسی بیلڈنگ کے نیچے کچھ پولیس آفیسرز کھڑے ہوتے ہیں اور تب ہی ان پولیس آفیسرز کے پاس دو ایجنٹس آتے ہیں وہ ایجنٹس ان پولیس آفیسرز کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس روم میں مت جانا وہاں خطرہ ہے تب پھر تم نے ہماری بات کیوں نہیں مانی کیوں گئے وہاں پر تب وہ پولیس والا کہتا ہے کہ ایک لڑکی کے لیے اتنی سارے سیکیورٹی دیکھنا بس ابھی میرے آدمیوں سے لاتے ہی ہوں گے تب وہ ایجنٹس بتاتے ہیں کہ تمہارے آدمیوں کو اس لڑکی نے مار دیا ہے اور ہوتا بھی بالکل ایسا ہی ہے وہ لڑکی اس روم میں ان سارے پولیس آفیسرز کو مار دیتی ہے اس کے بعد وہ لڑکی اپنے بوس کو کال کرتی ہے اس کا بوس اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے نکلو تھوڑی دور چوراہے پر ایک فون بوت ہے تم وہاں جاؤ اس کے بعد وہ لڑکی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور نیچے جو دو ایجنٹس آئے ہوتے ہیں وہ بھی اس لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے پیچھے آنے لگتے ہیں وہ لڑکی کافی ایکٹیو ہوتی ہے کافی فاسٹ بھی لیکن وہ ایجنٹس بھی کم نہیں ہوتے وہ بھی اتنے ہی فاسٹ اتنے ہی ایکٹیو ہوتے ہیں اس کے بعد وہ لڑکی بھاگتے بھاگتے اسے چراہے والے فون بوت کے پاس آ جاتی ہے تب ہی ہم وہاں پر ایک ٹرک کو آتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں اور یہ ٹرک ٹیلی فون بوت کے پاس ہی آ رہا ہوتا ہے وہ لڑکی بھاگتے ہوئے ٹیلی فون بوت کے اندر جاتی ہے ریسیور اٹھاتی ہے لیکن تب ہی وہ ٹرک اس ٹیلی فون بوت کو اڑا دیتا ہے اس کے بعد اس ٹرک سے وہے ایجنٹس نکلتے ہیں اور جب وہ ٹیلی فون بوت کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو یہاں سے نکل گئی لیکن یہاں پر اصل میں وہ ایک لڑکے کو ڈونڈ رہے تھے جس کا نام نیو تھا اس کے بعد میں نیو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک ہیکر ہوتا ہے اور وہ اپنے کمپیٹر کے پاس سو رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے کمپیٹر میں میسیج آتا ہے اٹھ جاؤ نیو اور جب نیو یہ میسیج پڑھتا ہے تو اس کے پاس ایک اور میسیج آتا ہے اور وہ میسیج تھا کہ وائٹ کھرگوش کا پیچھا کرو تب یہ دیکھ کر نیو حیران تھا کہ یہ میسیج کہاں سے آ رہے ہیں اور کون کر رہا ہے اور ٹھیک اسی ٹائم اسے ایک اور میسیج آتا ہے دروازے پر اور اس میسیج کے فوراں بعد دروازے پر کوئی نوک کرتا ہے اور جب نیو چیک کرنے کے لیے باہر جاتا ہے تو وہاں پر اس کے کچھ فرینڈز تھے جو کہ نیو سے ایک سوفٹوئر خریدنے آئے تھے لیکن تب ہی نیو دیکھتا ہے کہ ان کے ساتھ جو لڑکی آئی ہوتی ہے اس کے شولڈر پر وائٹ کھرگوش کا ٹیٹو بنا ہوتا ہے تب یہ دیکھ کر نیو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری ساتھ چلتا ہوں اس کے بعد نیو ان کے ساتھ چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ ایک لب میں جاتے ہیں جہاں پر نیو اکیلا ہی کھڑا ہوتا ہے لیکن تب ہی نیو کے پاس وہی لڑکی آتی ہے جسے ہم نے مووی کی سٹارٹ میں بھی دیکھا تھا یعنی جس نے ان پولیس آفیسرز کو مارا تھا اور اس لڑکی کا نام ہوتا ہے ٹرینیٹی ٹرینیٹی نیو کو کہتی ہے ہیلو نیو تب نیو اسے پوچھتا ہے کیا تم مجھے جانتی ہو تب وہ کہتی ہے ہاں میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم یہاں پر کسی کو دھوڑنے آئے ہو اصل میں تمہیں تمہارے سوالوں کی جوابوں کی تلاش ہے اور تم اچھے سے جانتے ہو کہ تمہارا سوال کیا ہے تب نیو اسے اپنا سوال پوچھتا ہے کہ یہ میجک کیا ہوتا ہے تب وہ کہتی ہے کہ اس کا جواب تمہیں مل جائے گا ایک آدمی مورفیا سے جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہے اور بہت جلد وہ تمہیں ڈھونڈ پی لے گا اس کے بعد نیکسٹ نیو جب آفیس جاتا ہے تو اس کا ایک پارسل آتا ہے اس پارسل کے اندر ایک موبائل فون ہوتا ہے جیسے ہی نیو اس موبائل کو نکالتا ہے تو اس پر رنگ ہوتی ہے تب نیو فون اٹھا کر ہیلو بولتا ہے تب آگے سے بھی آواز آتی ہے ہیلو نیو کہہ تم جانتی ہو میں کون ہوں جس پر نیو کہتا ہے ہاں مورفیس نا جس پر وہ کہتا ہے ہاں میں مورفیس ہوں بلکل صحیح پہچانا تم نے وہ نیو کو کہتا ہے کہ میں تمہیں کافی ٹائم سے ڈونڈ رہا تھا اور تم ایک سپر نیچرل پاور ہو لیکن آن لگی لی ہمارے پاس ٹائم بہت ہی کام ہے وہ نیو کو کہتا ہے کہ تمہاری آس پاس خطرہ بھی ہے جسے چاہے تو تم اٹھ کر دیکھ سکتے ہو اور جب نیو دیکھتا ہے تو وہاں پر تین ایجنٹس ہوتے ہیں اور یہ وہی ایجنٹس تھے جنہوں نے ٹرینیٹی پر بھی اٹیک کیا تھا نیو اسے پوچھتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں جس پر مورفیس کہتا ہے کہ یہ تو میں نہیں جانتا لیکن وہ تمہارے ساتھ بہت برا ٹریٹ کریں گے اور اگر تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو تو میری بات مانو اس کے بعد مورفیس نیو کو بہت گائٹ کرتا ہے وہاں سے اسکیپ کرنے کے لیے لیکن نیو وہاں سے بھاگ نہیں پاتا اور وہ ایجنٹس اسے پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد وہ نیو کو اپنے سیل میں لے جاتے ہیں جہاں پر وہ اسے بتاتے ہیں کہ مورفیس نام کی قادمی نے تم سے کانٹیکٹ کیا ہوگا اور وہ اس دنیا کا سب سے بڑا ٹیوریسٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم اسے ملو اور اسے ہمارے پاس لے کر آؤں اور اس کے بدلے میں ہم تمہاری سارے بری عادتیں تمہاری گناہ ماف کر دیں گے کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ نیو ایک ہیکر ہے اور وہ نیو کو بتاتے ہیں کہ ہیکنگ کرنا ایک گناہ ہے لیکن اگر تم ہماری ہیلپ کرو گے تو ہم تمہاری سارے گناہ ماف کر دیں گے اور تمہیں یہاں سے آزاد بھی کر دیں گے تب نیو کہتا ہے کہ میں اپنے لائر کو کال کرنا چاہتا ہوں تب وہ ایجنٹ نیو کو کہتا ہے کہ تم اپنے لائر سے کیا بات کرو گے جب تمہاری موں میں زبان ہی نہ رہی اس کے بعد نیو کا مو چپکنے لگ جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا مو قائب ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ایجنٹس اسے ٹیبل پر لٹاتے ہیں وہ ایک ٹرانس میٹر نکالتے ہیں جو کی کیڑا بن جاتا ہے اس کے بعد وہ کیڑا نیو کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تب ایک جٹکے سے نیو کی آنکھ کھل جاتی ہے اور تب ہی نیو کے پاس مورفیس کی کال آتی ہے اور وہ نیو کو کہتا ہے کہ وہ لوگ تم تک مجھ سے پہلے پہنچ گئے لیکن اگر ان لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ تم مسیحہ ہو تو وہ تمہیں مار دیتے اور اگر تم نے مجھ سے ملنا ہے تو ایک بریج کے نیچے آ جاؤ اس کے بعد جب نیو وہاں پر جاتا ہے تو وہاں پر ایک گاڑی آتی ہے جس میں دو لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں اور اس گاڑی میں کلب والی لڑکی ٹوینٹی ہوتی ہے اس کے بعد نیو جب گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ اپنی شرٹ اتارو اب پہلے تو نیو اس بات کے لیے منع کر دیتا ہے لیکن بعد میں وہ لڑکی اسے سمجھاتی ہے اسی لیے نیو اپنی شرٹ اتار دیتا ہے اب وہ لڑکی ایک گن جیسی مشین کو وہاں پر لا کر نیو کے پیٹ سے اسی کیڑے کو نکالتی ہے جو نیو نے اپنے ڈریم میں دیکھا تھا کہ اس کے پیٹ میں وہ ایجنٹس ڈال رہے ہیں لیکن اصل میں وہ ڈریم نہیں تھا بلکہ وہ سچ تھا اور نیو کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ڈریم ہے اب اس کیڑے جیسے ٹرانس میٹر جس کی وجہ سے وہ ایجنٹس نیو پر نظر رکھ رہے تھے اس کی ہر ایکٹیویٹی کو دیکھ رہے تھے یہ لوگ اسے پھینک دیتے ہیں اس کے بعد وہ نیو کو مورفیز کے پاس لے کر جاتے ہیں تب مورفیز اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو تم بہت کچھ جانتے بھی ہو لیکن سمجھا نہیں سکتے تم یہ تو جانتے ہو کہ اس دنیا میں کوئی گڑھ بڑھ ہے لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ گڑھ بڑھ کیا ہے اور یہی ایک سوال ہے جو تمہیں کھیج کر آج یہاں تک لے آیا اور تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں تب نیو پوچھتا ہے کہ میجک تب مورفیز اسے کہتا ہے کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ میجک کیا ہے جس پر نیو کہتا ہے کہ ہاں اب بتاؤ تب مورفیز اسے کہتا ہے کہ یہ پوری دنیا ہی میجک ہے لیکن تم سے اس دنیا کی سچائی چھپائی جا رہی ہے تب نیو کہتا ہے کہ کونسی سچائی تب مورفیز کہتا ہے کہ این لکیلی میجک کو کبھی سمجھا ہی نہیں جا سکتا بلکہ اسی تمہیں خود سمجھنا ہوتا ہے اس کے بعد مورفیز اسے دو گولیاں دکھاتا ہے ایک بلو کلر کی اور ایک ریڈ کلر کی وہ نیو کو کہتا ہے کہ اگر تم نے نیلی گولی کھائی تو تم اپنی دنیا میں اپنی زندگی میں واپس چلے جاؤ گے اور تمہیں میجک کا مطلب کبھی بھی نہیں پتا چل پائے گا لیکن اگر تم نے ریڈ گولی کھائی تو تم سچائی کے بہت قریب پہنچ جاؤ گے اور تب یہاں پر نیو ریڈ والی گولی کھاتا ہے اس کے بعد مورفیز اسے دوسری روم میں لے کر جاتا ہے جہاں پر بہت ساری مشینز ہوتی ہیں اصل میں یہ ان کا آپریٹنگ روم ہوتا ہے اس کے بعد وہ نیو کی باڈی میں بہت سارے سینسرز لگا دیتے ہیں یہاں پر مورفیز اسے بتاتا ہے کہ جو ریڈ گولی تم نے کھائی ہے وہ اصل میں کمپیٹر کا ایک پروگرام ہے جو تمہاری ہیلپ کرے گا تمہیں تمہاری ریل باڈی کی اندر واپس لانے میں تب نیو پوچھتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے تب مورفیز کہتا ہے کہ اس کا مطلب تم کچھ ہی دیر تک سمجھ جاؤ گے اب نیو کے پاس میں ہی ایک شیشہ ہوتا ہے جو کہ میلٹ ہو رہا ہوتا ہے اور جب نیو اس شیشے کو آت لگاتا ہے تو وہ پوری طرح میلٹ ہو کر نیو کی باڈی پر چڑ جاتا ہے اور ایسا ہوتے ہی نیو بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیم نیو جیسا ہی انسان کئی اور جاگتا ہے جسے کافی بڑے پلاسٹک کی بیگ میں بند کیا ہوتا ہے اور اس پلاسٹک بیگ میں بہت سارا لیکوڈ ہوتا ہے اور اس انسان کی پوری باڈی میں وائرز لگے ہوئے ہیں اور جب وہ اپنی آس پاس دیکھتا ہے تو اس جیسے اور بھی بہت سارے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اس کے بعد کوئی بیک کو نیچے سے کھولتا ہے اور وہ پانی میں گر جاتا ہے اور تب ہی کوئی وہاں پر آ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہیں تو اس کی آس پاس مورفیس اور اس کے ٹیم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کیا میں زندہ ہوں جس پر وہ کہتے ہیں کہ ہاں تم پوری طرح سے زندہ ہوں تو وہ پوچھتا ہے کہ میری آنکھیں کیوں جل رہی ہیں جس پر وہ کہتے ہیں کہ فرس ٹائم کھلی ہے نا اس لیے تمہاری باڈی ابھی کمزور ہے تم آرام کرو ہم بعد میں بات کریں گے اس کے بعد نیو بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ مورفیس کی پاس جاتا ہے یہاں پر مورفیس اسے کہتا ہے کہ تم جاننا چاہتے تھی نا کہ میں جی کیا ہے تب نیو کہتا ہے کہ ہاں تب مورفیس اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ اس کے بعد وہ نیو کو ایک چیئر پر بٹھاتا ہے اور اس کا برین ایک کمپیٹر پروگرام کی ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے اس کے بعد نیو خود اس کمپیٹر پروگرام کی اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پر مورفیس بھی ہوتا ہے یہاں پر مورفیس اسے بتاتا ہے کہ یہ خاص قسم کا کمپیٹر پروگرام ہے اور اس کی مدد سے ہم دماغ میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں لائی کوئی بھی ڈریسنگ ٹریننگ ویپن سب کچھ تب نیو اسے پوچھتا ہے کیا ہم سچ میں کمپیٹر پروگرام میں ہیں تب مورفیس اسے کہتا ہے کہ ہاں تمہیں یقین نہیں آرہا کیا اپنے کپڑے دیکھو اپنے بال دیکھو اپنا چیرہ دیکھو سب کچھ تو چینج ہے مورفیس اسے کہتا ہے کہ تم اس دنیا کو جانتے ہو جو ٹونٹیت سینچری میں تھی لیکن اب یہ ایک امیجنری ورلڈ ہے اور اسی دنیا کو ہم کہتے ہیں میجک اور آج تک تم ڈریمز کی دنیا میں جیتے آئے ہو آج کی دنیا تو یہ ہے یہ کہہ کر وہ اس سکرین پر ایک دنیا دکھاتا ہے جو کہ کافی ڈارک ہوتی ہے مورفیس اسے کہتا ہے کہ جو اصلی دنیا ہے جو حقیقت کی دنیا ہے وہ یہ ہے اور آج تک تم جس دنیا میں تھے وہ ڈریمز کی دنیا تھی حقیقت کی دنیا نہیں تھی مورفیس کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ٹونٹی فرس سینچری میں انسانوں نے انٹیلیجنٹ کمپیٹر بنائے تھے اور ان کمپیٹرز میں یہ ایبیلیٹی تھی کہ وہ خود ہی سوچ سکتے تھے اور ان میں سے ایک کمپیٹر نے اپنی پوری آرمی بنا لی اور بعد میں انسانوں کے ساتھ وار کی اب اس وار میں کمپیٹرز جیت تو گئے لیکن انہوں نے ہمیشہ کے لیے سورج کو کھو دیا یعنی اس وار کے بعد سن کبھی بھی زمین پر نہیں آیا لیکن مشینز کو تو انرجی حاصل کرنے کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت تھی اور مشینز یہ جانتی تھی کہ انسان کی باڈی اتنی ہٹ پیدا کر سکتی ہے جو سورج کی کمی کو پورا کر سکتا ہے اور پھر مشینز نے اپنی انرجی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسانوں کو ہی اگانا شروع کر دیا اور یہاں پر انسانوں کی بڑے بڑے کھیت بنائے گئے جہاں پر فصلے نہیں انسان اگائے جانے لگے اور یہ خطرناک سین میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اب یہ سین نیو بھی دیکھ چکا تھا یعنی اس ٹائم جب نیو کی آنکھ کھلی تھی اس بیگ میں لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا یہاں پر مورفیس کی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس دنیا میں جتنی بھی مشینز ہیں وہ سارے بہت ہی پاورفل ہیں اور انٹیلیجنٹ بھی جو انسانوں کا یوز کرتی ہیں خود کو زندہ رکھنے کے لیے انرجی حاصل کرنے کے لیے اسی لیے وہ انسانوں کو اگاتی ہیں جہاں پر وہ انسانوں کو پیدا کرتی ہیں جہاں پر انسان زندہ تو ہوتا ہے لیکن کوئی بھی ہوش میں نہیں ہوتا بلکہ وہ سارے کے سارے ایک سلیپنگ چیمبر میں ہوتے ہیں اور ان انسانوں کا کھانا یہ ہوتا ہے کہ جو انسان مر جاتے ہیں انہیں میلٹ کر کے پائپس کے تھرو ان انسانوں کو کھلاتے ہیں جو سلیپنگ چیمبر میں ہوتے ہیں یہاں پر نیوز سے پوچھتا ہے کہ یہ میجک کیا ہے تو مورفیس کہتا ہے کہ میجک بھی ایک کمپیٹر پروگرام ہے اور یہ پروگرام مشینز نے انسانوں کیلئے ہی بنایا ہے تاکہ وہ انسانوں کو اپنے کنٹرول میں کر سکے کیونکہ وہ ڈریمز کی دنیا ہے نہ کی حقیقت کی یہ سن کر نیو کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا جس پر مورفیس کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں لیکن سچائی تو یہی ہے اور اس سچائی کو تمہیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا یہ ساری باتیں سن کر نیو کا دماغ گھوم جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جلدی سے مجھے اس کمپیوٹر پروگرام سے باہر نکالو تب باہر آنے کے بعد نیو کہتا ہے کہ مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں ہے اور یہ کہتے ہی نیو بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن جیب اس کو ہوش آتی ہے تو اس کے سامنے مورفیس ہوتا ہے تب نیو اسے کہتا ہے کہ مورفیس اگر تم مجھے یہ ساری باتیں نہ بتاتے تو اچھا ہوتا تب مورفیس اسے کہتا ہے کہ واقعی کیا تم مجھے سے باہر نہیں نکلنا چاہتے تب اس بات کا نیو کوئی جواب نہیں دیتا یہاں پر مورفیس اسے کہتا ہے کہ آج تک جس ڈریم کی دنیا میں تم جیتے آئے ہو وہ ٹونٹی ایت سینچری کی دنیا ہے لیکن حقیقت میں ہم ٹونٹی سیکنڈ سینچری میں ہیں اس کے بعد وہ نیو کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جب مجھے پیدا ہوا تھا تب اسی کے ساتھ ایک ایسا انسان بھی پیدا ہوا تھا جس کے اندر بہت ساری گریٹ اور سوپر نیچرل پاورز تھی اور آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب کچھ اسی نے شروع کیا تھا اور اس کے اندر میجک کو کنٹرول کرنے کی بہت ساری پاورز بھی تھی اور وہ ہمیں اس میجک سے آزاد بھی کروا سکتا تھا لیکن وہ مر گیا تب اس کے مرنے کے بعد اوریکل نے یہ پریڈکشن دی کہ وہ پاورز رکھنے والا مسیحہ دوبارہ پیدا ہوگا اور وہ اس میجک کو ڈسٹرائی کرے گا وہ وار کو رکھوائے گا اور ہمیں اس میجک سے آزاد بھی کروائے گا اسی لئے تو ہم بار بار میجک میں جاتے تھے تاکہ ہم اس پاورز رکھنے والے مسیحہ کو ڈونڈ سکیں لیکن آج ہماری تلاش ختم ہو گئی ہے کیونکہ وہ پاورز رکھنے والا مسیحہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو نیو اس کے بعد وہ نیو کے برین کو ایک کمپیٹر سے کنٹ کرتے ہیں اور اس کے دماغ میں فائٹنگ کی سارے انفارمیشن ڈال دیتے ہیں اور اب نیو کو فائٹنگ کے بہت اچھے چھ سکیلز آتے تھے اس کے بعد نیو مورفیوس کی ساتھ ایک کمپیٹر پروگرام میں جاتا ہے اور وہاں فائٹنگ کی پریکٹس چل رہی تھی نیو اور مورفیوس کی اس کے بعد مورفیوس ایک بیلڈنگ سے دوسری بیلڈنگ پر جمپ لگاتا ہے جو کہ کافی دور ہوتی ہے اور یہاں وہ نیو کو کہتا ہے کہ تم بھی ایسا کرو تب نیو اسے پوچھتا ہے کیا میں ایسا کر پاؤں گا جس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں تمہیں خود پر یقین ہونا چاہیے لیکن جب نیو ایسا کرتا ہے تو وہ جمپ نہیں لگا پاتا اور زمین پر گر جاتا ہے لیکن جب اسے ہوش آتی ہے تو اس کی ناک سے خون آ رہا تھا تب خون دیکھ کر نیو کہتا ہے کہ مجھے تو لگا تھا کہ وہ ایک امیجنری ورلڈ ہے تب مورفیوس اسے کہتا ہے کہ تمہارا دماغ اسے ریل بھی بنا سکتا ہے کہ اگر ہماری امیجنری ورلڈ میں موت ہو گئی تو ہماری یہاں بھی ہو جائے گی تو مورفیوس کہتا ہے کہ دماغ کے بغیر انسان کی باڈی کچھ نہیں ہے جب یہ کسی امیجنری ورلڈ میں جاتے ہیں تو ان کی باڈی تو یہی پر رہتی ہے بلکہ صرف دماغ اس دنیا میں جاتا ہے مورفیوس یہ بھی بتاتا ہے کہ امیجنری ورلڈ میں جو ایجنٹس ہیں وہ بہت پاورفل ہیں لیکن اب کیونکہ وہ امیجنری ورلڈ ہیں اسی لئے ان کی پاورز بھی لیمیٹیڈ ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آج تک جس انسان نے ان مشینز کی اگینسٹ بگاوت کی ہے تو وہ انسان بچ نہیں پایا لیکن میں جانتا ہوں کہ تم جیتو گے تب نیو پوچھتا ہے کیا میں ان گولیوں سے بچ پاؤں گا جس پر مورفیوس کہتا ہے کہ اگر تم بالکل ریڈی ہو جاؤ گے تو وہ گولیاں تمہیں ٹچ بھی نہیں کریں گے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرینیٹی کو نیو سے پیار ہے اور اس بعد سے ان کے ٹیم کا ایک میمبر سائفر جیلس ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹرینیٹی کو پیار کرتا ہے اسی لئے وہ ایجنٹس سے جا کر ملتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ میں واپس اسی امیجنری ورلڈ میں آنا چاہتا ہوں آپ میری باڈی کو اسی انرجی سینٹر میں بھیج دو اور میری ان ساری میموریز کو مٹا دینا جو میں نے انسان بن کر جی تھی اور اس دنیا میں میں کسی سلیبرٹی کی طرح امیر بنا چاہتا ہوں تو وہ ایجنٹ کہتا ہے کہ جو تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا تم بس ہمیں زائن شہر کے کمپیٹر کا کورڈ دے دو اب زائن شہر کے کمپیٹر کی کورڈ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے لوگوں کا ایڈریس مل جائے گا اور ایک بار ایجنٹس کو یہ کورڈ مل گیا تو وہ ان کی سارے چیزوں کو ڈسٹرائی کر دیں گے لائک ان کی ساری مشینز فلینگ سورسز اور ان کے سارے پلیٹ فارمز کو یہاں پر سائفر کہتا ہے کہ زائن شہر کے کمپیٹر کا کورڈ تو میرے پاس ہے نہیں لیکن میں اس آدمی کو آپ کی حوالی کر دوں گا جس کے پاس یہ کورڈ ہے یعنی یہ مورفیوس اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مورفیوس نیو کو ایک اوریکل کے پاس لے کر جاتا ہے تب اوریکل اسے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے تم مسیحہ ہو تب نیو کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا میں کچھ کہا نہیں سکتا اس بارے میں اس کے بعد وہ اوریکل نیو کا ہاتھ دیکھتی ہے اس کا فیس دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری اندر بہت ٹیلنٹ ہے لیکن شاید تمہیں کسی چیز کا انتظار ہے وہ اوریکل اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہاری لائف میں ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا جب ایک طرف تو مورفیوس کی زندگی ہوگی اور دوسری طرف تمہاری ہوگی اور تمہیں دونوں میں سے کسی ایک کی زندگی کو چوس کرنا پڑے گا اس کے بعد نیو اور اس کے ٹیم واپس اپنے جگہ پر جانے لگتے ہیں یہاں پر وہ لوگ ایک بیلڈنگ سے ہو کر گزر رہی ہوتے ہیں لیکن تب یہ نیو کو ایک کالی بلی دکھائی دیتی ہے اور جب نیو آگے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سیم ویسے ہی بلی اسی طریقے سے آئی ہے تب یہ بات نیو اپنی ٹیم کو بتاتا ہے کہ ابھی میں نے ایک بلی کو آتے ہوئے دیکھا اور جب وہ بلی چلی گئی تو سیم اسی طریقے سے ایک دوسری بلی بھی آئی تب وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر ضرور کوئی گڑھ بڑھ ہے اور یہاں پر گڑھ بڑھ کی تھی سائیفر نے اصل میں جب وہ لوگ اوریکل کے پاس گئے تھے تو سائیفر نے جان بوجھ کر اپنا موبائل ڈسٹ بینڈ میں پھینک دیا تھا تاکہ ایجنٹس کو ان کا پتہ چل جائے کیونکہ آخر وہ بھی تو مورفیس کی ٹیم میں ہی تھا اور جب انہیں ان کا پتہ چل جاتا تو وہ اس پوری بلیڈنگ کو ہی میجک بنا دیتے یعنی یہ سب کچھ سائیفر انہیں پسانے کے لیے کر رہا تھا اور ہوتا بھی بالکل ایسا ہی ہے وہ سارے پھل جاتے ہیں کیونکہ وہاں سے باہر جانے کے سارے راستے بند ہوتے ہیں ساتھ ساتھ نیچے ایجنٹس اور ان کی پورے ٹیم بھی آ چکی ہے اب ان کی پاس واپس جانے کا ایک ہی راستہ تھا ایٹ فلور پر اور ایٹ فلور پر انہیں دیوار کے سارے چھپ کر نکلنا ہوگا اب ایجنٹس کو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایٹ فلور پر ہیں لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ کہاں ہیں اسی لیے ایجنٹس اب ان لوگوں کو ایٹ فلور پر اندر کی سائیڈ میں ڈھوڑنے لگتے ہیں لیکن وہ لوگ تو باہر ہوتے ہیں دیوار کی دوسری سائیڈ پر اور تب ہی یہاں پر سائیفر جان بوچ کر کھانستا ہے جس سے ایجنٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے ہیں اسی لیے وہ گولیاں چلانے لگتے ہیں تب ہی ایک ایجنٹ دیوار توڑ کر نیو کو پکڑ لیتا ہے اور جب وہ نیو کو اپنی طرف ہیچنے والا ہوتا ہے تو مورفیز اپنے سر سے دیوار توڑ کر اندر گھوز جاتا ہے اور نیو کو بچا لیتا ہے اور یہاں پر وہ خود کو انہیں پکڑوا دیتا ہے اس کے بعد وہ سارے بھاگ جاتے ہیں اور جب وہ لوگ بھاگ رہی ہوتے ہیں تو سائیفر جان بوچ کر گر جاتا ہے تاکہ وہ ایجنٹس اسے پکڑ لیں کیونکہ وہ تو ان کے ساتھ ملا ہوا تھا اب باقی تو بھاگ جاتے ہیں لیکن سائیفر کو ایجنٹس پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد سائیفر اپنی مین شپ میں کال کرتا ہے یعنی جہاں پر ان سب کی بوڈیز تھی یہاں پر سائیفر جھوٹ بولتا ہے کہ ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میں بچ گیا ہوں تو مجھے واپس لے لو تب اسے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس جو فون بوت ہے وہ وہاں پر جائے اور وہاں سے ہی اسے واپس لے لیا جائے گا اب یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا برین واپس ان کی بوڈیز میں صرف فون کے ذریعے ہی جا سکتا ہے یعنی جب بھی ایمیجنری ورلڈ میں جائیں گے تو فون کے تھرو ہی واپس آئیں گے اسی لیے ایمیجنری ورلڈ میں جگہ جگہ پر ان کے لیے فون لگائے ہوتے ہیں تاکہ اس کی مدد سے یہ لوگ ایمیجنری ورلڈ سے اصلی دنیا میں آ سکیں اس کی بعد سائفر کا مائنڈ واپس اس کی بوڈی میں آ جاتا ہے اس کی بعد جب آپریٹرز باقی لوگوں کو بلانے کے لیے ان سے کانٹکٹ کرتے ہیں تو پیچھے سے سائفر ان سارے آپریٹرز کو مار دیتا ہے اور جب ٹرینیٹی آپریٹر کو کال کرتی ہے تو وہ کال آپریٹر نہیں بلکہ سائفر اٹھاتا ہے یہاں پر سائفر ریویل کرتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے اور مورفیس کو بھی میں نے ہی پسایا ہے اور اب میں اس دنیا سے تنگ آ چکا ہوں میں واپس سے ایمیجنری ورلڈ میں آنا چاہتا ہوں تو وہ کہہ دیا کہ وہ اصلی دنیا نہیں ہے وہ ایمیجنری ورلڈ ہے اصلی دنیا تو یہ والی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا تو ہیل ہے اس سے اچھی تو وہی دنیا ہے میں نے تم سے پیار کیا اور تم نے مجھے نہیں نیو کو جوس کیا اور بس اب ایکے کر کے تم سب کو مرتا ہوا دیکھو گی وہاں پر اس کے بعد سائفر ایکے کر کے ان سب کے برین سے لگی وائرز کو ہٹانے لگتا ہے جس کی وجہ سے دو لوگ مارے جاتے ہیں پھر سائفر ٹریلیٹی سے پوچھتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ نیو ایک مسیحہ ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے لگتا ہے تب سائفر کہتا ہے کہ اگر ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ تمہارے مسیحہ کو کون بچاتا ہے میں یہاں سے اس کی وائر نکال دوں گا اور پھر دیکھتے ہیں کہ اسے کون بچائے گا اس کے بعد سائفر جیسے ہی وائر نکالنے والا ہوتا ہے تو وہاں پر وہ لوگ جنہیں اس نے مارا ہوتا ہے ان میں سے ایک آدمی زندہ ہوتا ہے بھی اور یہاں پر وہ سائفر کو مار دیتا ہے اس کے بعد وہ نیو اوٹریلیٹی کو کال کرتا ہے اور واپس اپنی شپ میں بلا لیتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایجنٹس نے مورفیس کو پکڑا ہوتا ہے جہاں پر وہ لوگ مورفیس کو بتاتے ہیں کہ جو دنیا ہم نے پہلے بنائی تھی وہ جنت کی دنیا تھی وہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں تھی لیکن جو ہم نے انسانوں کی فصل اگائی تھی وہ ساری برباد ہونے لگی کیونکہ جنت کی دنیا میں انسان جاگنے کی کوشش کرتا تھا اس کے بعد ہم نے دوسری ایک ایسی دنیا بنائی جہاں پر دکھ بھی تھے تکلیفیں بھی تھی اور ہر وہ چیز تھی جس کا انسان عادی ہے اب کیونکہ یہ سارے چیزیں انسان چاہتا ہے اسی لیے ہمیں دوسری دنیا بنانی پڑی اب یہ ایجنٹس کسی بھی قیمت پر مورفیس سے زائن شہر کے کمپیٹر کا کوڈ جانا چاہتے تھے ایک بار انہیں یہ کوڈ مل گیا تو یہ ان لوگوں کے سپیشپ اور پورے زائن شہر کو ڈسٹرائی کر دیں گے زائن شہر آج بھی ارتھ کے سینٹر میں ہے جہاں پر انسان رہتے ہیں اب یہ ساری تو مشینز ہیں اس بارے میں اسی لیے انہیں کچھ نہیں پتا اسی لیے تو وہ زائن شہر کا کوڈ جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ زائن شہر کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی ختم کر دیں لیکن مورفیس انہیں وہ کوڈ کبھی بھی نہیں دے گا چاہے اس کی جان کیوں نہ چلی جائیں اسی لیے وہ مورفیس کو ایک انجیکشن لگاتے ہیں جس سے اس کی بارڈی آہستہ آہستہ سلو ہو جائے گی جس کے بعد مورفیس کو دھی وہ کوڈ انہیں بتا دے گا اب یہ بات مورفیس کی پورے ٹیم کو بھی پتا ہوتی ہے کیونکہ وہ مورفیس کی دماغ کی ساری ایکٹیوٹیز کمپیٹر پر دیکھ سکتے تھے اسی لیے وہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ وہ مورفیس کی برین میں لگی ہوئی وائر کو نکال دیں گے تاکہ مورفیس مر جائے اور انہیں وہ کوڈ نہ ملے تب نیو کہتا ہے کہ ایسا مت کرو میں اسے بچانے جاؤں گا اور یہاں پر نیو کے ساتھ ٹرینٹی بھی جاتی ہے اب یہاں پر نیو ایسا اس لیے بھی کرتا ہے کیونکہ اسے اوریکل نے کہا تھا کہ تمہاری لائف میں ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا جب تمہیں اپنی اور مورفیس کی لائف میں سے کسی ایک کو چنہ ہوگا اور نیو کے مطابق مورفیس کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ بہت خاص انسان ہے اسی لیے نیو ڈیسائٹ کرتا ہے کہ چاہے میری جان چلے جائے لیکن میں کسی بھی صورت مورفیس کو بچا کر رہا ہوں گا اس کے بعد نیو اور ٹرینٹی ایجنٹس پر حملہ کر دیتے ہیں اب آج سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی انسان نے ایجنٹس یعنی مشینز پر اٹیک کیا ہو کیونکہ وہ بہت ہی پاورفل ہونے کی ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہیں اس کے بعد وہ مورفیس کو بچا کر وہاں سے لے جاتے ہیں اس کے بعد جب نیو مورفیس کو بچا لیتا ہے تو کہتا ہے کہ اوریکل نے مجھے کہا تھا کہ کوئی ایک ہی بچے گا تب مورفیس کہتا ہے کہ اوریکل نے وہی کہا تھا جو تم سننا چاہتے تھے اصل میں اوریکل نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ تم وہی مسیحہ ہو جس کا سب انتظار کر رہے ہیں لیکن اس نے نیو کو یہ کہا تھا کہ مورفیس تم پر بہت یقین کرتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ تم بھی وہ مسیحہ ہو اور وہ تو تمہارے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہے اس کے بعد مورفیس اپنے آپریٹر کو کہتا ہے کہ ہم اس امیجنری ویلڈ سے واپس لے لو تو وہ اپریٹر کہتا ہے کہ ریلویس سٹیشن کی پاس جو ٹیلی فون بوت ہے وہاں پہنچ جاؤ اور میں تمہیں وہاں سے واپس لے لیتا ہوں اس کے بعد وہ لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر سب سے پہلے مورفیس جاتا ہے اس کے بعد جب ٹوینٹی جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ایجنٹ آجاتا ہے اور تب ایجنٹ گولی چلا دیتا ہے اور وہ گولی ریسیور کو لگتی ہے لیکن تب تک ٹوینٹی جا چکی ہوتی ہے اب وہاں پر نیو اکیلا رہ گیا تھا اور ریسیور بھی ٹوٹ چکا ہے نیو کے پاس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے اب یہاں پر نیو اور اس ایجنٹ کی کافی لڑائی ہوتی ہے اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے پر بھاری پڑ رہے تھے اس کے بعد وہ ایجنٹ نیو کو ٹرین کے نیچے کریش کروانا چاہتا تھا لیکن نیو وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن وہ ایجنٹ کو ہی وہاں پر پوش کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ایجنٹ اس ٹرین کے نیچے آ جاتا ہے لیکن اب کیونکہ وہ ایک مشین تھا اسی لیے اسے کچھ نہیں ہوتا ٹرین کا دروازہ کھلتا ہے اور اس میں سے وہی ایجنٹ باہر آتا ہے اور نیو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتی ہیں کہ جہاں پر مورفیس تھا جہاں پر ٹرینٹی تھی اور جہاں پر نیو کی باڈی تھی اس سپیشپ کے بارے میں مشینز کو پتا چل جاتا ہے اور اب وہ مشین ان پر اٹیک کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھ رہی ہیں لیکن ان کے پاس ایک ای 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 بٹن ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ ان مشینز کو ڈسٹرائی کر سکتے ہیں ٹرینٹی کہتی ہے کہ ہم نیو کی آنے تک اس ای 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 کا یوز نہیں کر سکتے تو مورفیس کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو وہ آ جائے گا کیونکہ مورفیس کو پورا یقین تھا کہ وہ ہی مسیحہ ہے وہاں پر نیو اسی فون کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ واپس جا سکتا ہے لیکن جیسے ہی وہ فون کی پاس پہنچتا ہے وہاں پر ایجنٹ آ جاتا ہے اور یہاں پر وہ نیو کو بہت ساری گولیاں مار دیتا ہے جس سے نیو مر جاتا ہے اب یہ دیکھ کر مورفیس اور ٹرینٹی کافی دکھی ہو جاتے ہیں تب ٹرینٹی روتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے اوریکل نے کہا تھا کہ جس انسان سے مجھے پیار ہوگا وہی مسیحہ ہوگا اور اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ مجھے تم سے پیار ہے تو تم ہی مسیحہ ہو اور تم مر نہیں سکتے اس کے بعد ہم امیجنری ورلڈ میں دیکھتے ہیں کہ نیو دوبارہ زندہ ہو گیا ہے تینوں ایجنٹ یہ دیکھ کر کافی حیران ہوتے ہیں اور اس کی طرف گولیاں چلاتے ہیں لیکن نیو گولیوں کی طرف اپنا ہاتھ کرتا ہے اور گولیاں وہی پر رک جاتی ہیں اس کے بعد وہ ایک گولی کو پکڑ کر نیچے پھینکتا ہے اور باقی ساری گولیاں بھی نیچے گر جاتی ہیں اس کے بعد مین ایجنٹ نیو سے فائٹ کرتا ہے جہاں پر نیو سے کافی مارتا ہے کیونکہ اب نیو بہت زیادہ پاورفل ہو گیا ہے کیونکہ یہ سچ میں وہی مسیحہ ہے جس کا سب کو انتظار تھا اب نیو کو وہ ایجنٹ کسی کمپیٹر کوٹ کی طرح نظر آنے لگتے ہیں کیونکہ یہی ان کا اصلی روپ تھا اس کے بعد نیو ایک ایجنٹ کی باڈی میں چلا جاتا ہے اور اسے بلاسٹ کر دیتا ہے اور بہار آ جاتا ہے ادھر شپ میں ٹرینٹی اور مورفیس کو بھی یہ بات پتا چل چکی تھی کہ نیو دوبارہ زندہ ہو گیا ہے اور وہ ایجنٹ سے لڑ رہا ہے لیکن تب ہی ان مشینز نے بھی ان کی شپ پر اٹیک کر دیا ہے اور ادھر نیو نے ایک ایجنٹ کو مار دیا ہے اور دو ایجنٹس بھاگ گئے ہیں تب ہی وہاں پر فون میں رنگ ہونے لگتی ہے جس کے ثلاؤ نیو نے واپس اپنی دنیا میں جانا ہے اور اس ایجنٹری ورلڈ کو چھوڑنا ہے اور جب وہ مشینز اندر گس کر ان سب کو مارنے والی ہوتی ہیں تو تب ہی مورفیس ای ای ایم پی بٹن کو پریس کر دیتا ہے اور تب وہاں نیو بھی فون اٹھا لیتا ہے اور اپنی دنیا میں واپس آ جاتا ہے اب ای 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 بٹن پریس کرنے کی وجہ سی وہ ساری مشینز جو انہیں مارنے آئیں تھی وہ ڈسٹروائی ہو چکی تھی اس کے بعد نیو ٹیلی فون بوت سے کال کرتا ہے اور بولتا ہے کہ میجک کی حفاظت کرنے والوں مجھے پتا ہے کہ تم مجھے سن رہے ہو اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ہیومنز ورلڈ سے ڈر گئے ہو لیکن اب میں ان سارے لوگوں کو آزاد کرواؤں گا جو میجک کی دنیا میں بھاسے ہوئے ہیں اور انہیں ایک ایسی دنیا دکھاؤں گا جہاں پر مشینوں کی حکومت نہ ہو یعنی ایسی دنیا جو انہیں دیکھنی چاہیے ایک ایسی دنیا جہاں پر کوئی رول نہ ہو کوئی کنٹرول نہ ہو کوئی لیمٹس نہ ہو اس کے بعد نیو فون بند کر دیتا ہے اور سوپر وین کی طرح آسمان میں اڑ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہماری یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فور واشنگ